بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرات و اسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہ 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 وآل اس وقت تو سمپوچھے تفسیرات افضلیہ جزے مصنف نے پیشوائے اہل سنت امام فرد کفایا استاذ العلماء پیر محمد افضل قادری مدعزل العالی سجادہ نشین ایک آباد مراری شریف انہاں دی اے تفسیر افضلیہ ایس وقت وقت بھی اہم ترین ضرورت تھی جنہوں انہاں نے پورا فرمائے پیر محمد افضل قادری شاب دا تلق میرے نار وی بائی سال تو ہیں عالمی تنظیم آل سنت جس بولا ہناف عوض ویچ جدو ہوتی بنیاد رکھی گئی عوض ویچ مہمی شامل اس تو بعد مشرف دیئے قومت نے جدو دو سو پچانوے سی آئین دی منسوخی دے نار منسوخ کی تاہود واسدے تحریک جلائی گئی اس تحریک دے اندر ویر محمد افضل قادری شاہ مدع ذیلو حلالی گرفتار ہوئے لگر اور امہ اہل سنتوہ جماعتوی گرفتار ہوئے اس تو بعد رویز مشرف نے دو سو پچانوے سی دوسرے جلوس تو پہلویں بال کر دیتا کین دا دورہ مختصر کر کے آکے ائرپورٹ تے ہنگامی پریس کانفرنس کر کے انہیں یہ دی بھالی دا اعلان کر دیتا مسلم مسجد اندر مولانا عبدالسطار خانیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی عبدالقیم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیگر قصرتنا العلماء انہانو سونے دے تاج شالمین دے کچھ لوگا نے پہنائے لیکن پیر محمد افضل قادری تے میں اسی بار بار سید صفدر شاہ صاحب اعلان کر دے رہنے لیکن اسی سونے دے تاجہ وال اسی نہیں گیا اسی اغلی انہوں یوم فتح چھ بدل کے داتا صاحب یوم فتح کی تک منایا گیا پیر محمد افضل قادری صاحب دی دیگر خدمات گیڑیاں نے ایک شخص نے گجرات پودھا ناب پروفیسر یونس سی انہیں گستاخی کی تھی پیر محمد افضل قادری صاحب نے او دے اتیوی تحریک چلائی انہوں گرفتار کروایا اس تو بعد سانے آئے سانگلہ اللہ میں خاص طورت ذکر کرانگا کہ عیسائیہ نے سانگلہ ہیل کمپنی باغ دے ویچ قرآن محل مسلمانہ نے بنایا ہے اہل سنت و جماعت میں وہ چونکہ حضرت شیرہ لے سنت رحمت اللہ علیہ دا شہر ہے انہوں نے قرآن محل جلا دیتا عیسائیہ نے مولانا ابو تیم محمد ظلفقار علی جزوی مدد ظلو حلالی انہوں نے مطلب میں نے اپنے امداد واسطے کیا کہ تو آپ آ کے تیتھ سارا معاملہ سباب میں پیر محمد افضل قادری صاحب انہوں فون کر کے گزارش کی تھی پیر محمد افضل قادری صاحب نے فرمایا کہ وہ تے ہا جی فضل کریم رحمت اللہ علیہ دیرین جے چلاکہ ہے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ تو سی مطلب انہوں نے بھی علاقہ ہے لیکن سارا پاکستان ساڑا علاقہ ہے جتے بھی مطلب کوئی جس طرح انہوں نے کم کرے گا وہ تھی مطلب جانا ضروری ہے دیازہ پیر محمد افضل قادری صاحب اتھے آئے ہا جی محمد فضل کریم رحمت اللہ علیہ بھی آئے اتھے بیچ پیر محمد افضل قادری صاحب نے کرفی اولا دیتا ہے انہوں نے فوجی پولیس یہ وہ کار کار پھر کے لوگانوں پوچھ دے رہے کہ کل تو سنجمہ کتھے پڑھنا ہے پھر جمہ پڑھتا ہے وہ میں جو سانگڑے گیا وہاں میں دیکھا ہے کہ مطلب سارے مسالک دے کٹھے اشتہار اجتماعی جمہ دے لگے وہ میں سارے اترا دیتے کیونکہ میں نے ہی پسند کار دا کہ ساڑھی سنی رضوی جامعہ مسجد اے ہوئے میرے آڑی یا ہوتھے سانگڑا اہل یا فیصلہ باب ہوتھے کوئی بدکیدہ داخل ہو گئے انہوں نے مطلب یہ ناگ لوگانو تانگ کیتا ہے کہ جدو میں تکریر شروع کیتی ہو دو مطلب پندرہ یا وی پنجی تیم لوگوں اوڑ گے جدے ویچ زیادہ تعداد نوجوانہ دیسی جدے ویچ میں لوگانو کیا ہے میں کے بھی کنے پولیش آڑے نے اپنے کرانچوں باہر نکڑو انہوں نے مطلب ہے کہ مندوکہ ونہاں یہ کھولو تو مسجد دے ویچ چاہو مسجد دے چونکے دو تین دروازے نے مطلب سارے عوام اہل سنت جدو پندرہ وی ازار بندہ ہو گیا مسجد دے ویچ اوڑوں میں آجی فضل کریم صاحب نوں دعوت خطاب درتا انہوں نے خطاب فرمایا اس دو بعد پیر محمد افضل قادری صاحب نے خطاب فرمایا انہوں نے فرمایا کہ جڑے پچاسی بندے انہوں نے دو سو پچانوے سیدھے تیت گرفتار کر کے دہشت گردی دا پرچہ کر کے انہوں نے انکانے جیل دے ویچ پیج دیتا ہے جنہیں بندے ساڑے آلے سنت دے پر جینے انہیں یہ نہ دے بندے پھڑ کے اتھے مدرسے دے حجریاں دے ویچ ڈک دیو اپنے بندے لے جانا ساڑے دے جانا الحمدللہ رب العالمین انہوں نے بہت دالے دن دو دن بعد مطلب جمعہ تو بہت جڑا آ رہا سی اس دن سارا مطلب انہوں نے کہا جی اپنے پچاسی بندے او کندے سن کی زمانت کار آلو میرا اے مخ میں کندے سن کی زمانت دا مطلب اندائے کسے جرم نو آن کار لینا مان لینا جو دو ساڑے سنیا نے کوئی ایسا کامی نہیں کی تا تیسی زمانت کیوں کروانی ہے او دے اتھے ایسوی خرشیدہ مساب سنہ انہوں نے مطلب ایک اور بھی اتھے مطلب چمچے کٹچے ہیں انہوں نے مطلب زمانت 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 کر دے رہنا لیکن آخر کار انہوں نے پرچہ خارج کی تا پرچہ خارج کر کے ساڑے سنیاں دے سارے بندیاں نو رہا کر دیتا اے پیر محمد افضل قادری صاحب دا اتنا بڑا میرے ہوتے وی آل سنتے وی احسان ہیں انہوں نے مطلب اے سارا کام کی تا اس تو بعد پیر محمد افضل قادری صاحب نے اپنی ایک دو پریس کانفنسز دے ویچوی انہا چیزان دا ذکر کیتا ہے وہ آجوی تحریک لبائک دے بانیو سرپرست نے ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے سلمان تاثیر نو واسل جہنم کی تاثیر انہاں دے جنادے دے اتے پیر محمد افضل صاحب نے تقریر فرمائی اس تو بعد عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے اتے مزار بنایا اس تو علاوہ غازی علم دین شہید مدرسہ بنایا ملک ممتاز حسین قادری دے نام میں پاک دے اتے مسجد بنائی اس حروقی دے بیچ سارا پیر صاحب دا کام میں اس تو علاوہ پیر محمد افضل قادری صاحب نے اتے میرے کوئر تشریف لے سید مختار اشرف صاحب سید شاہد گردیزی صاحب پیر محمد افضل قادری صاحب اوہ جڑا جلوس پھر مہنوینہ نے فرمایا کہ جلوس کرنا سلمان تاسیر دے مطلق کے اے اپنی حادتوں گزر گیا اوہ جلوس کریا گیا اس جلوس تو بعد سلمان تاسیر نو ملک صاحب نے واصل جہنم کر دیتا آسیر ملہ انہوں باہر پہ جا گیا حالانکہ انہوں پاکستان کی عدالت سزائے موت دے چکی سی اس سارے کانون انہوں پہ عمال کر دیا انہوں باہر پہ ہی دیتا گیا ملک محمد عز حسین قادری صاحب رحمت اللہ علیہ دے جنازے تو بعد پھلوں تاریخ رہائی جل دی رہی ہے جس طرح پیر صاحب نے بھی ذکر کی تا تاریخ رہائی تو بعد پیر محمد افضل قادری صاحب نے تاریخ لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے ہوتے جماعت بڑھائی جماعت بڑھائی کے انہوں ریجسٹر کروایا مولانا خادم حسین رضی صاحب نو او دا نازم اعلیٰ بنائی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی نو او دا کیرمین بنایا ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دے ہوتے میں خاص طورت دو چار گلہ کرنا چاہنا ہوا کہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب اپنے استاد پروفیسر محمد انوار حنفی مدد زلوح العالی کو جان انہوں جا کے پچھن کیوں نہ دے پائی شیخ العدیس مولانا محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ میری والدہ دا ختم چیلم سی میرے پائی منور عالم ڈاکٹر منور عالم دا بھی منور عالم ڈاکٹر منور عالم قادری دا بھی چیلم دا ختم شریف سی او دے ویچے اے مولانا محمد عاصف قادری صاحب بھی موجود سانا پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب بھی موجود سانا جلالی صاحب نو اپنے استاد صاحب کنو اے پچھنا چاہی دا ہے کہ کیا تو اڈے پائی دا اے تھے میری مسجد سنی رضوی جامعہ مسجد اندر ختم چیلم شریف دلایا گیا کہ نہیں پھر تو اڈی رہائی دے واسطے دعا کیتی گئی کہ نہیں اس تو بعد اے پیر محمد عاصف قادری صاحب دے بارے دے ویچے ساریاں چیزاں ملحوظے خاطر رکھ دیا ہویاں انہاں گے گزارشے کے اپنی زبان باندھ رکھاں میرا مقصد ہے نہیں کہ مطلب میں اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت دا مطلب جیڑے مولانا عامر رضا خانبریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے پیروکارن ہے میں انہاں دے ویچے انتشار پسند کراؤں نہیں بیترے ہوئے کہ پیر محمد عاصف قادری صاحب اس خانوادے دیں نال تعلق رکھ دیں کہ جیڑا خانوادہ محدثے نیکہ عالم مقادری رحمت اللہ علیہ انہاں تو شروع ہو کہ انہاں دے پیر محمد عاصف قادری صاحب تھی انہاں دے بیٹے پیر محمد عثمان قادری حافظہ اللہ تعالی انہاں تک مطلب تمام ہو رہے انہاں نوں محدث آزم نیک عالم قادری رحمت اللہ علیہ دے شگردان دے ذرا لسٹ دیکھو کہ پیر سید جلال عبید شاہ صاحب کی شریف آرے بھی انہاں دے شگردنے پیر محمد عاصف قادری صاحب دے والد پاک خاجہ محمد اسلم قادری رحمت اللہ علیہ اوہی شگردنے مولانا محمد نواز کیلانی جڑے فازل بریلی شریف نے اوہی انہاں دے شگردنے مولانا فیضہ رحمت اللہ تعالی اوہی انہاں دے شگردنے علامہ علی محمد کشمیری رحمت اللہ علیہ اوہی انہاں دے شگردنے سید قسم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب امام بری سرکار اسلام آباد اوہی انہاں دے شگردنے پور اوہی انہاں دے فضائل امناک بہت زیادہ آنے پھر محمد افضل قادری صاحب اے جڑی تفسیر دی پہلی جلد چھاپکے آئی ہے تفسیرات افضلیہ اوہی انہاں دے خلاف اولانو مکرو تنزیہی نو صغیرہ و کبیرہ نو حضور علیہ السلام دی نسبت کرنا آلے انہاں دا رد کیتا بڑے جنہاں لوگ بڑے عالم سمجھ دیئے کہ مطلب ہے بڑے بڑے عالم عجیدی مثال میں تنہوں نہیں دسیئے امینہ حسن اسلائی نے کہ مطلب انہیں سری انکار کر دیتا کہ حضرت حرون علیہ السلام نبی نہیں تھی اے جڑی تفسیرے اے اس وقت دی اہم ترین ضرورت سی جڑی پیر محمد افضل قادری صاحب نے پوری فرمائی ہے اگے انہاں نو میں گزارچ کیتی ہے کہ پہلی جلدہ جے آئی ہے پونے آٹھ سپارے آن دی تسی جیل چکار چکے ہو اگلی تفسیرات پانچ جلدہ دے ویچ جلدی تو جلدی کام کرو مکمل فرماؤ رہ گیا ہے تاریخ لبائی اکدہ مسئلہ تاریخ لبائی اکدہ میرا موقع فیوے کے تسی اپنا احتجاجی معاملہ ریکارڈ کروا دیتا ہے لہٰذا انہاں نو انہاں دے حالتیں چھوڑو مولانا خادم حسین رضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جننی حضور علیہ السلام دے خطب نبو و شریف دی حفاظت فرمانی سی او فرما کہ اللہ دے حضور حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے دنیا دے بیچ کسے بھی جگہ تے آج تاک ایڈہ وڈہ جنادہ جنہاں مولانا خادم حسین رضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی ایڈہ جنادہ نہ کدی ہویا ہے تے نہ شہد کدی ہوئی سکے رہ گی کہ اللہ سعید رضی صاحب نو امیر بنان دی انہاں دے نشے وغیرہ دی کہ اللہ یا مدلو پیر صاحب نے اور جڑی کی تی کیوں آپ سے قرآن نہیں او دا بہتری نال لے کے اٹھ دس علماء و مشایخ بٹھاؤ او بٹھا گے تے اوراں نو سعید رضی صاحب نو قرآن پاک دا کو کہ ایک دو سپارے سنوا دیو دوسرا انہاں دا فرانسر رپورٹ کروالو کہ نشہ کر دے نہیں نہیں کر دے آپ پہ پتہ لگ جئے گا تیسری گالا جیڑے لوگ پیر محمد افضل قادری صاحب نو فیس بوک دے ہوتے یا اس طرح مطلب تنقید دا نشانہ بنا رہے ہیں انہاں نو ایک گال سوچنی چاہی دیئے کہ پیر محمد افضل قادری صاحب مدہ زلو حلالی او قرآن پاک دی اے تفسیرات لکھ رہے ہیں تنقید دی بجائے انہاں دی تفسیر بزار دے وچ دستیاب ہے او تفسیر لے کے پڑھا نا باقی وچ آپ کے جلدہ آ رہی ہیں او بھی پڑھا نا او دے نال دین نو فیدہ ہوئے گا آل سنت و جماعت نو فیدہ ہوئے گا کہ اصلاف دی یاد تازہ ہوئے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عزت و ناموستے واسطے پیر محمد افضل قادری مدہ زلو حلالی نہیں بلکہ جن نے ہی حضور علیہ السلام دی عزت و ناموستے واسطے کم کیتا ہے وہ اللہ کریم دے کڑوں عجر اتھے بھی پا رہے آئے قیامت آلہ دینویں کبر دے ویچوی پائے گا حضور علیہ السلام دی لہٰذا لوگ اتھے جیل آنڈے بیچ جا کے کوئی ترلا مال دا ہے کوئی منتہ کر دا ہے کوئی کر دا ہے کوئی کر دا ہے لیکن انہاں دائی ایک کرامہ تے کہ انہاں نے جیل دے اندر سہولیات تے کتابہ نہ اندے باوجود اتنی عظیم و شان تفسیر تصنیف فرما دیتی ہے جڑی کے ایس وقت وقت دی ضرورت تھی انہاں نے وقت دی ضرورت نو پورا کیتا لہذا پیر محمد افضل قادری صاحب مددہ ذلو حلالی میں انہاں نو چونکہ میں انہاں استاد علامر سور رضوی جنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی طرفوں او چونکہ مفتی عظم ہند مولانا مصطفی رضا خان جڑے اعلی حضرت سرکار دے چھوٹے بیٹے نے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واسطے دے نال منو انا کڑوں خلافت حاصلے میں او خلافت پیر محمد افضل قادری صاحب نو دے رہے ہم جہذا او اپنے نان دے نال اگلیاں جلدان دے اپتے خلیفہ مجاز آستانیہ آلیہ بریلی شریف لکھ سک دے نے اس سلسلے دے ویچ لوگانو بیعت بھی فرما سک دے نے اللہ تعالی انہاں دے کلم دے ویچ زور پیدا کرے تے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نشبوہ شریف دا دفاع تسی مطلب پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب کو آئے تنو ہی دیکھو نا وہ تے کتب خانج بیٹھ کے کام کر رہے تسی ہونا دے معاوینو تنو پتا ہے کہ مطلب آجڑی مطلب بخاری شریف مولانا محمد آسف صاحب مطلب بخاری شریف یا سیاستہ یا عطیم جی شریف یا عدب المفرہ شریف جڑا کام میں کیتا ہے اس تو پہلوں جڑی ہیں تیاتر کتاباں چھپ چکی ہیں اوہ اوہ تسی میرے ناروں زیادہ بہتر جان دے ہو کہ تسی ہو دو ایتھے پردیس ہو جو دوندہ میں اس موضوع دیوتے کام کردہ پیام ہون پاکستان اندوستان دے ویچے کس مطلب اوہ سکام دی برکتے ہوئی کہ دیو بندیاں نے سورہ فتح شریف دی جڑا آیت زم بے او دے ویچے لام سببیہ نو چھوڑ کے ترجمہ جڑا کیتا ہے سارے ہاں کیا جی بخی دیئے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ماذا اللہ اللہ عزیز سرکار نے اوہ ترجمہ یہ فرمایا ہے کہ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دی اوہ دے اتے میرے استاذ شیخ الحدیث مولانا محمد میراج الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ انہاں دا ترجمہ شریفی چھپ کیا گیا میراج القرآن دے نام تو انہاں نے اوہ دے ویچے مطلب تھلے ہاشیہ بھی لائے ترجمہ دے اتے تھلے تے سخت ہی نال تردید کی تی کہ حضور علیہ السلام دی طرف گناہ تے بجا کی تے گیا بلکہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی طرف خلاف اولادی لسبت بھی کرنا بدبقتی تے بہی مانی محدث اعظم کو چھوچوی رحمت اللہ علیہ دے ایک خلیفہ نے جلانی مییا اے جنہاں نے مار روڑ دے اٹھے گمب دے اکسے گمب دے خضرہ مسجد بنائی ہے انہاں نے بھی ترجمہ قرآن محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ دا چھاپیا اوہ دے ویچوی انہاں نے جدو وہ ترجمہ کر رہے ہیں اوہ دے بارے چوہ دے ویچے سوچ لکھیا ہے کہ حضور سیدنا علیہ حضرت مولانا عمر رضا خمریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے 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 ترجمہ نے چاند صفات پڑے تو پڑھ کے فرمایا ہے کہ سید صاحب قرآن کے ترجمہ میں موٹی پر ہو رہے ہیں وہ بھی ترجمہ چھاپ گیا اس کے علاوہ جتنوں بعد میں ترجمہ اب ہو رہے ہیں سب نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی طرف وہی لام سببیہ کو بنیاد بنا کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی امت کی طرف نسبت کی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی طرف کسی نے نسبت نہیں ٹھیک میں نے آئی تک نہ فیس بک پہ کبھی کوئی چیز ٹڑھائی ہے تصویر آرام ہے میں تصویر نہیں کچھوہ تھا کیونکہ علیہ سرکار اور ہمارے اسلاف نے یہ کام نہیں کیا لہذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے اس لیے میں صرف آواز ہی ریکارڈ کروا رہا آپ کے یہ صحفی دوست جو آئے ہیں یہ میری یہ گزارشات ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی صاحب کے استاد پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب مدد ذلو حلالی ان کو بھی سنا دیں اور دیگر بھی جس طرح آپ لوگوں کا کام ہے اس طرح سنوا دیں تاکہ میری آواز لوگوں تک پہنچ جائے میری صرف یہ ہے کہ پیر محمد افضل قادری صاحب امام فرد کفایہ ہیں آل سنت و جماعت کا کسی جگہ پر کوئی معاملہ بھی بنا تو اس جگہ پر سب سے پہلے پیر محمد افضل قادری صاحب پہنچ گجرات میں عبرار اللہ میں پیر محمد افضل قادری صاحب نے وہ گجرات کا سٹیڈیم جو ہے وہ ناچ گانے والے جتنے بھی ہیں ان کو وہاں سے نکلوایا نکلوا کے سٹیڈیم خالی کروایا اور وہ گانے بجانے کی جگہ پر محفل ملاد پاک کروایا یہ علماء دین کا گام ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے یہ کسی پیر کا کام ہوتا ہے دوسری ان کی یہ کتاب کی انہوں نے کیوں نہیں قیمت رکھی فیس بی لیلہ ہے مدرسہ جو ہے ان کا مدرسے میں ایک بات ان کے بڑوں کے بارے میں ارض کار دوں کہ گجرات میں ایک دفعہ قید پڑا تھا تو وہاں پیر صاحب کے مرادی شریف کے درمیان میں ایک سید صاحب کا مزار ہے کشف 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 زندگی کسی نام مہرم عورت کو نہ دیکھا ہو یہ جملہ جب انہوں نے کہہ دیا تو پیر افضل قادری مدد زلوح العالی کے دادا جان محدث اعظم نیک عالم راڑیاں شریف والے انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے اسی وقت بارش اتار دی مولانا محمد نواز صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بریلی شریف پیر جلال الدین شاہ صاحب پی کی شریف آرے یہ ان کے ساتھ ہی وہاں سے پڑھ کے آئے تھے تو یہ مفتی محمد خان قادری صاحب کا ایک رسالہ نکلتا سوئے حجاز اس کے ایڈیٹر ہیں مابود و رسول صاحب انہوں نے مولانا محمد نواز صاحب کا ایک انٹرویو شاہ کیا تھا رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائے تھے میں نے وہ وظائف کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے تاندرستی عطا فرمائی ہے ان کے مدرسے کی فاضلات سارے پاکستان میں دین پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں ان کا سارا گرانہ نہیں علمی ہے سارا گرانہ سب تعلیم و تعلیم میں مسروف لہذا پیر محمد افضل قادری صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اس تفسیر کو حاصل کرے اور پڑھے اور ان کی ان پر تنقید کرنے کی بجائے ان کو اس بات کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ وہ تاریخ لبائی کے کل بھی بانیوں سرپرست تھے آج بھی وہ اس کے بانیوں سرپرست ہیں انہوں نے بہت سے افراد کو فائدہ پچھایا جس میں جو صلاحیت دیکھی اس کو وہ صلاحیت کے مطابق اسے اس کام پہ لگا رہی ہے اب میں نے پیر محمد افسر قادی صاحب سے گزارش کی ہے کہ تاریخ لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے بارے میں آپ نے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے اس سے تو کوئی آدمی بھی انکاری نہیں ہے لہذا آپ ساری کی ساری توجہ جو ہے آٹھ پارے تو آپ نے پونے آٹھ پارے آپ نے مکمل کر لیے تھے جیل میں تو باقی جو پارے جو ہیں وہ مکمل کریں اس میں چونکہ چھ پارے آگئے ہیں پہلے چھ پارے تو اگلے جو ہیں چوبیس پارے ان کو مکمل فرمائیں اس طرف کے معاملات چونکہ آپ نے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروا دیا ہے وہ علماء سنت جب بھی بیٹھیں گے تو بیٹھ کے بڑے آسن طریقے سے اس کا فیصلہ کر لیں اور یہی علمی دنیا میں ہوتا ہے علمی دنیا میں یہی ہوتا ہے باقی ہم سب کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اس دنیا کی سب بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان پر موت اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ صلی کی ختم نبو شریف پر موت نصیف فرمائے اور جیس جیس نے بھی حضور علیہ صلی کی عزت و ناموس کے لئے ذرہ برابر بھی کام کیا ہے اللہ تعالی ان سب کو حضور علی صلی کا نور فیض عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبْلَغُ المُبِين